اسلام علیکم آج ہم مکھنڈی حلوہ بنہا رہے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کپ سوجی لئی ہے اور اس میں دو کپ دودھا ایڈ کر دیں گے اور ہم اسے تھری سے فور آور کے لئے چھوڑ دیں گے اب ہم نے ایک کپ دیسی گھی لئی ہے آپ اس کی جگہ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور دھالڈا گیے بھی اب ہم اس میں تین الائچی ایڈ کریں گے اور ایک کپ ہم شگر ایڈ کر دیں گے اس کو ہم اتنی دیر تک میلٹ کریں گے جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اب یہ دیکھیں اب اس شگر کا تھوڑا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو ہم کمپلیٹ میلٹ ہونے تک اسے مزیر کوپ کریں گے اور اسے ہم ہائی فلیم پہ نہیں کریں گے میلٹ اسے ہم نورمل فلیم پہ میلٹ کریں گے اب یہ شگر کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ میلٹ بھی ہو گئی ہے اب ہم اس میں دھوڑ میں جو ہم نے شوجی بھی ہو گئی تھی وہ ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں شوجی ایڈ کر دیں گے دھوڑ کو اچھی طرح ساپ کر لیں یہ دیکھیں اب ہم نے شوجی اس میں ایڈ کر دی ہے اب ہم اس کو میڈیم فلیم پہ اچھی طرح بھون لیں گے اب یہ دیکھیں یہ تھوڑا ٹھک ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہم اسے جب تک اس کا اوئل نہیں چھوٹے گا ہم نزیر اس کو پانچ سے دس میلٹ کے لیے نورمل فلیم پہ بھون لیں گے اب یہ دیکھیں ہلوے نے تھوڑا سا گھی چھوڑنا شروع کیا ہے لیکن ہم جب تک کمپلیٹلی یہ گھی نہیں چھوڑے گا ہم اس کو مزید بھون لیں گے فائنلی ہمارا مکھنڈی ہلوہ اب ریڈی ہے یہ دیکھیں اب ہم اسے سرک کریں گے یہ کشمیشے ٹوٹے بل سپون کچھ ہم بیچ میں ایڈ کر دیں گے اور کچھ اوپر بادام ناریل بند ٹی سپون مکھنڈی ہلوہ اب ریڈی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اوکے اللہ حافظ